شاید محضب ممالک میں زرائے عام دورفت عوام کی سہولیات کے پیشے نظر ڈیزائن اور استعمال کیے جاتے ہوں گے مگر دات دینی پڑتی ہے ہمارے مسیحوں کی اجتماعی بہیسی کی جن کی مہربانیوں نے ریلوے کو اس حال میں لاکھڑا کیا ہے جہاں بہتری کی کوئی امید تو نظر نہیں آتی البتہ اس کے لاشے کی تدفین کا بازابتہ اعلان ضرور باقی رہ گیا ہے بلکل مصطفیقوں میں اس بات سے اور اب تو اور کچھ نہیں رہ گیا ہے اب تو بس یہی رہ گیا ہے کہ یہ لوگ کہتا ہیں کہ ریلوے کے انجن ہی نہیں ہمارے پاس ہمارے پاس کچھ ہے نہیں پیچھے اتنی بڑی ٹرین کڑی ہوئی ہے کس نہیں کڑی ہوئی ہے پر یہ بند کر دیں ان کو بھی بند کر دیں یہاں پر بجائے ریلوے کے یہاں پر ایک بس سروے شروع کر دی جائے لوگ بجائے ٹرین کے بسوں میں جا کر جانا شروع کر دیں یہ تو سب ملی بھگت ان کی پیچھے سے سب ملے ہوئے پیچھے سے سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں دو ہم کھائیں گے اور کھا کے چلے جائیں گے سب نے جہاں سے کھا کے جانا ہی ہے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ بولے کہ میں کھاؤں میرے پاس آئے پیسہ اور میں لوگوں پر خرچ کروں عوام کی لئے عوام کے خیال کرنے والے یہاں پر کوئی نہیں رہا جو واشرو میں یہاں کے اگر آپ جا کے دیکھیں وہ دوسری بھی لیتے ہیں بر ٹائم لیکن اتنا ہے گندے ہیں کہ آپ دیکھ سکے بولیں گے جانے کو آپ ادیل نہیں کرے گا بس یہ میں ایڈ کرنا چاہتا اور سفری سولیات کا کیا سفری سولیات بلکل بھی نہیں ہے یہاں پر بیٹھنے کے لیے جگہ تک نہیں ہے تو اور سولتیں کیا ہوں گے اب وزیریہ ریلوے کو افپورس نظر نہیں آ رہے خود تو ایسیوں میں یہاں ہم کیسے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو بھی بتا ایک بجے کے آئے ہوئے ہیں ابھی چار ابھی پتہ ہی نہیں یہ ٹرین کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اپنے گھروں سے ہم لوگ کتنی پریشان ہو کے نہیں آئے جو اتنا پلیٹ فارم پر ہوئے ہیں وفاقی وزیریہ ریلوے کے جتنے بھی سٹیٹمنٹس ہیں جتنے بھی ان کے آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں اور ہم نے ڈی ایس ریلوے سے جو بات کی تھی ان کے جتنے بھی دعویں وہ یہاں یہ سورتیال دیکھ کر قطعی غلط ثابت ہو رہے ہیں جو یہ لوگ بتا رہے ہیں یہاں کئی مریض ہیں ہارٹ پیشنٹس ہیں جو اس وقت یہاں گاڑیوں کا انتظار کر رہے ہیں گاڑیاں ان کی نہیں آ رہی ہیں منزل مقصود پر پہنچنا تو در کنار آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا ہوگا یہ خاتون جو ہمارے مسیحاؤں کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے دعائیں دے رہی ہیں اس سے پبلک کے سنٹیمنٹس کا اندازہ بہت خوبی لگایا جا سکتا ہے سر آپ بتائی گا سیار میں بھی یہی کہوں گا کہ یہاں کا نظام بہت خراب ہے ہم صبح سے بیٹے میں گاڑی آ رہی ہے یعنی بڑی پریشانی کا عالم ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے درداری صاحب ہیں علانی صاحب ہیں یہی لوگ ذمہ دار ہیں ان کو تو ہوتھ لندن میں گھوم رہے درداری صاحب اسے پتہ ہی نہیں کہ یہاں وہاں کیا کر رہے ہیں کس رلے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں